مالکہ کائنات میری بخش فرماؤں میرے والدین دی بخش فرماؤں تے سیدنا صدیق پاک تُو لے کے عوڑ تک جتنے ایمانہ نے اس دنیا تُو جا چکے نے انہا سارے دی بخش فرماؤں کس دن جس دن کوئی کسی دا پرسانے حال نہیں ہوئے گا صرف تیری حکومت ہوئی بولو میں کہاں شروع پرنی ہے اے قلام عباسہ برا میں کیا احتمام کیتا ہے سانانا کوئی ہر کے کتے نہیں وٹیا کہ پیسے خرج کرو پیسے خرج کرن دیا ہزارہ تھامانے میں کیا یہ سواستے کی دیا نے یہ سارا یہ تمام کے مرانہ لینا راتہ رشتہ توٹیا نہیں ہوتا مران تو پادری انہاں دوتے حق ہوتا ہے حق کہیں ہوتا ہے کہ انہاں واستے بخش دی دعا مگڑا ہے حق تے مقدائی سبان اللہ کوئی میں مذہبی کوئی مذہبی اختلاف فرقہ باریت لانت پانے میں مسئلہ بیان قرآن چکر رہا خرکے 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 مجھے 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 مونیر آمد چشتی صاحب مونیر آمد چشتی صاحب مونیر آمد چشتی مونیر آمد چشتی صاحب 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 اسی پر دے زیر اسی پر دے زیر بیر باو فرماندے میں اسی پر دے زیر 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 آترخت بھی کر رہے ہیں گھرتی بھی کر رہے ہیں آکتاب پہ یہ امیر آبادی سے کر دی اوہ دی عبادت کر دیئے یا اللہ ایک کڑی عبادت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بول پہ ہیبرال امہ محمد الرسول اللہ نے چاچا داد پھائی حضرت عباس نے پتر اے بولے فرما وما خلق تل جنہ وال انساء اللہ لیارفو اے محمد غلامو تو انہوں صرف سجدے واسطے پیدا نہیں کیتا رب کہنا تو انہوں اپنی معرفت پہچان واسطے پیدا کیتا ہے بولو بولو میں گالجی تیلی جانی جان بولو ہاں ہاں تے جدو پہچان ہو جائے جدو پہچان ہو جائے ادھو محبت ہو جان دیئے تو جو جدو محبت ہو جائے پھر بندہ میں کہ ہر وقت اس طرح تے جرن دہے ایک فکر جرن دہے کہ کتے جدہ ہی نا ہو جائے کتے پھرا آکھ نا ہو جائے کتے بچھوڑا نہ پہ جائے تے جے بچھوڑا پہ جائے تے پھیر ایک درد پیدا ہوں دہے ایک سیک پیدا ہوں دیئے ایک کشش پیدا ہوں دیئے ایک ملکات باز تے درد پیدا ہوں دہے ایک کیمت لو گلندر اپنس سے آئے ترجمہ کر دیوئے آپ فرماندے میں آپ کی فرماندے میں کہ ترتے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو بولو نا یارو اب بولو میں قرآن دی آئیت لے آرہا بول کروں دل اکمال دیکھ لاؤنا آپ فرماندے میں ترتے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ دات کے لئے کچھ کا منت ہے کرو بیا اوے فرمائیو صرف عبادت واسطے فرشتے بڑے سار تیرے موڈے ہاتھ دو بٹھائیں تیرے ایک انسان دے دھافت واسطے ایک سوڑ اب فرشتہ پیدا کیتا ہے جڑا اوڈا زکر پر کردائے تو جو اشرا مخلوق ہے ساری عدی شرداری رتاج تیرے سرطے میں کہ سمجھا توئے کہ کسی مخلوق کوئی طرد کوئی نہیں تیرے کوئی طرد ہے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات نعرہِ خلافات نعرہِ حیقیر سبحان اللہ سبحان اللہ باہر کیا ہی بات ہے سبان اللہ بول لے نا یارا کلندر اکبال بھی بول پہ آپ کی فرمانتے نے توجہ ہو آپ فرمانتے نے یو جبریل تیری بڑی شان ہے دستارے فرشتیاں دا امام ہے جنت درج امام البلائکہ ہے سارے فرشتیاں دا تی سرداری دتا جی تیرے سردے لیکن سوڑا جبریل ہاتھ پچے باہر کیا ہی بات ہے سبان اللہ سبان اللہ یہ تمہیں نہیں کر سکنا ہے وہ ہی کر سکتا ہے داڑی منہ داڑی منہ سی ہو تیسے چشتیاں کیوں تو نا لیں دے ہو انہیں شکوہ لکھیا تی فرام کیتا تی ملہ بیٹھا ہے تی پیر تی شاہ بیٹھا ہے شراب پیتا سی میں کیا اکل دا علاج کرا بے غیرتا تیڑا شراب پیتا ہوئے ہو دی تی مت ماری ہندی ہے لامہ اقبال تی ساری میں گا دنیا نو ہوشتے مات دے چڑھنے کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے ایسا تیرہ میں کیا خدا بیڑا غرق کی تیتن سمجھی کوئی نہیں آپ کی فرما دینے نہ کر تقلید اے جبری نے میرے ذوق مستی کی نہ کر تقلید اے جبری میرے ذوق مستی کی کتن آسان عرشیوں کو ذکر و قصر بیو دوا فاولا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے سبحان اللہ آپ فرما دینے اے جبری جنہ ترد میں لے کے بے تھاماؤں اے درد تیرے کل کوئی نہیں تیرے کل محبت ویئے تیرے کل عبادت ویئے تیرے کل تشبیو تنیل ویئے لیکن اے درد نہیں اگے کینے فرمایا دو جو کلندر اکبال کے گیا جبریل اے دردی کاری پڑھنی چوککوراں پاڑ سوڑے یوسف اللہ نبی ینا نو اے در باپے اے در پترے اے در یوسف پاکے اے در سوڑا درد یکو پاکے اے درد کتھولے آئے اے درد تھوڑے ویچ کوئی نہیں اے درد تھوڑے ویچ کوئی نہیں جیڑا حضرت انشان رب نے دیتا ہے تیرے اے درد جو بیٹھا ہوئے تیرے ایک سجدہ کرنے میں تیرے درد کروڑے سجدہ اگتے گانے پا جائے گا جیڑا درد سجدہ ہوئے سجدہ 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 تیرے ایسی جیڑا участک� تیرے ایسان اے پرانے مسلمان فرمایا کسے نہ کسے نہ کچھ بہ گیا کسے نہ جانبار مار جانگا ہے تے انہیں گول پٹھے ہو کے آنے دے یارہ دردے تیری مجھ مر گئی ہے اے تمہار نہ ہو آگیا ہے جہتے چھتا رد موک گیا اگے کے میں اگے دائیرہ بھو کم گتا سی وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ الَّذِي تَسَعَلُوا نَبِهِ وَلْأَرْحَامُ بینِ اے پرمایا انسانوں اے انسانوں میں رب کل ڈرو گیڑا رب فرما اندی تَسَعَلُوا نَبِهِ جس رب دینات ایک دوسرے کو مگ دیو گیڑا رب خالت مانے کے بے ہی والأرحام اپنے خونی رشتیا جی پہچان کرو نحاف کرو انہ درد پیدا کرو انہ در اچھا سلوک پرو تو جو سجڑا تو جو سجڑا انہ در درد پیدا کرو پرتے تیر میں صدیدہ محمد اللہ او یار تو پھر یار تے اٹھ گئی یہاں گتو او یار میری محمد اللہ محر لفظ نو سمجھ دیو پہ جاں بیدہ ٹھکمان لفظ آئے بولو نہ جارو نہیں بولو چلو کوئی میرے نور پہ بھوک گئی میر توجہ سجڑا انہ آئے میں چھلک دینا کہ پچھلے جو درد کی سی آج دیر میں رچ کی رہ گیا ہے میں کیا درد ایک نبی رسول جتے جا کے انسانہ دیا سوچا ختموں دیا نے او دو جا کے سونے حضرت سیدنا یقوب پاک دی شانتے عدمت شروع ہوندی ہے سجڑا کیویاں کے دو جیدہ دو جیدہ توجہ سجڑا کیویاں کے حضرت سیدنا یقوب علانبی جنا پتر دیو پتر حضرت یوسف نگوزج بٹھان دینے او دینا درد زیادہ محبت چون کر دینے کہ او دی مان کر گئی ہے او دی مان دوی سان ہو گئی ہے دوسرے دات پانیاں نوحسد پیدا ہویا ایمیچل کی دیرے دات پانیاں نوحسد پیدا ہویا انہ کے اوپاپ دیتے لے جت تھا جتی یقوب یوسف بڑا گئے ساٹھی تھا کوئی نہیں انہ نوحسد پیدا ہویا انہ سونے یوسف باگنون انہ ہر وقت منصوبے جوڑ دینے کہ کسے طریقے نہ انہوں پاپ کو جدا کریے لمبی گانیے سجڑاو بارہ رکھو نے تو جو ہو انج چکیا جناب والا بار جنگل دے بہانے جا کی پھانیاں نے خونچ سٹیا خونچ سٹنٹو باد سدوگرہ چکیا جو گھنٹو 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 بادوں لے کے دور پہنے اسے جڑا انج سمجھ جڑا محمد دین تے قرآن دے کے گیا تو جو ہو جڑا سوڑا محمد گریب قرآن تے دین دے کے گیا اے سوڑا یوسف علیہ السلام سمجھو سجڑا تدرو فرمان دینے تے تو کرو گئے باپدرت شاکو بنا نبی جنرل پی چھڑے آئے اتھر نہیں پی سکتی ہر عقد اتھروں پہ وہاں نے نبیوں کے لئے اکھا دی بیٹھے نے اتھر 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 بی بی زلے خواہے بادی فضیر تی بیوی ہے ایک ملک دی ہاں کے میں سجڑا انہیں کی کی تائے کہ یوسف آقنا محبت ہوئی ہے اپنی عزت قربان کر چھٹی ہے بھانیا نے چوکو کے کھوچ سجڑ چڑی آئے سوداگرہ نے نبیدانے کی جا کے بادارچ ویچ چڑی آئے بھانیا نے بھیج سڑیا بھانیا نے ماں کھوچ سجڑ چڑیا سوداگرہ نے کھوڑایا سوداگرہ نے کھڑ کے بادارچ چاند ٹھکیاں جو بھیج چڑی آئے گروہ دو گئے ایک یوسف آق دینار یوسف آق دینار درد رکھاناڑے ہو گئے دوسرا گروہ جڑا ایک حسد آڑاتے ایک لال جی بھانیا نے اسد پیدا ہویا ہے سوڑا یوسف نظر نہیں آیا بولا بول میرے ناڑ بولو سکتے بادشاوہ بھانیا نے اسد پیدا ہویا ہے سوڑا یوسف آق سلال اللہ اوہی بھانیا کیا جڑا بیکھے تین مہینیں بھوک نہ لگے بھانیا نے بیندے پہنے تے قتل دی نیت ناڑ اوہنا سوٹ چڑیا خودے اندر اور نے ایک بے کر دے یارو بولونا اوہ سفردہ ایک نکتہ دے رہا ہو جی کسی نو درد مل جائے تیرا اللہ مل جائے کسی نو درد بھانیا چک کے سوڑی آلہ کہ کون یوسفے کتن مہینے اور جی خلق قدر کہ دیکھ یوسف کے لعانی اوہ میں کیا کلمت گیا سونیا مصر تا بادشاہ نے کلمت گیا کمائی کھین کی سونے یوسفا بھکیتے پیانتے مر رہا فرمایا بیدان چاہ جو جد سارے کٹھوئے نے سوڑے یوسف پاک اپنا پرکوئے لے گائے جی کیا تیارہ کی کیے تین مہینے کوک بھی نہیں لگی پیاسری نہیں لگی اے دنیا تا بول پہ لگے تین مہینے و رجی خلق قدر تفیک یوسف کے لعانی و رجی خلق قدر سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بلے نا یا رو ورک کر رہے ہیں سجنہوں توجہ آج بھی دو اگرون ایک محمد دہ دین تی قرآن ہے ایک حسد آرینے ایک لالتی نے یہ میں سمجھ بدور خرمہ دینے تین گڑے تین گڑے سونا یوسف یو گور کل اوے رجبی حسدی یہودی تیسائی منافق اس دین حسد رکھ دینے اس قرآن ناڑ حسد رکھ دینے اے ایڑا لالتی دولا اے ریسوس خور دولا اے سوٹی دولا اے میکری کلنا دولا اے لالتی اے نلولا قرآن پڑ کے سنایے سمجھ نہیں آن دی حدیث پڑ کے سنایے سمجھ نہیں آن دی اوے اوے کیا پیگیت کا اس آنے ریکوٹ میں نوی آد کر جتے کوئی پرسانے آل نہیں ہوئے گا جتے مرے گا تے جامے گا تے اٹھے جا کے کی بنے گا اٹھوں گی قبر ہے تے رات ہاں میری ہی ہے اٹھوں گی قبر ہے تے رات ہاں میری ہی ہے روحوں پوچھتا ہے اے جگہ کیڑی ہی ہے روح جا کے پوچھے گی کے کیڑی تھا ہے اے سرنات بجو حدرت سیدنا یوسفنا نبی نانو اینجے کٹیا صدا گا تو جو خریہ جملے تھے اینجے کٹیا ایک بھائی پانچ کے جا کے کن کے ساڑا یہ ساڑا بھگوڑا گنام ہے اے میں نیٹے مانگے توانو بے چانگے تو جو توانو بے چانگے پیچیا کی نا دیا اٹھارا یا فی تیرام اٹھارا یا فی تیرام سجرہ تے او بھی کھوڑتے اینجے لے کٹورے نے صدا گردے کھائی نکے چھوٹو بھی بولدائے اے ناچو بھی جاندائے چھوٹو بھی بولدائے اے ناچو بھی جاندائے چاہو کیا ساڑسی اے نکے نے کے پیچیا پیڑیا پاؤ اے دے اتھارا جے پیڑیا پاؤ او نا صدا گرانے پیچیا پا دیتیا نے اتھارا جے پیڑیا پا کے اے جے پوچھیا کریا لاکے اے جے ترینے تکھوئے لگاؤ کورناری چارہ ابرانی زمانے چاندینے دستینہ کی میکھاؤونا تے کی لگنا اے ہی بسی گرد غلامت بردہ بڑا کے پیویج نیا بولینہ جو تو نے سونے یوسف انج تو نے کہا کہ میں نے اپنے مال کا دی ایک ماری زیادہ پیر کرنا ہے انج کے دس سالوں بڑے دس سالوں سینا بچ بنائے انج کے انج کے اللہ تو اٹھی افادت سرماوے انج کے انج کے دعا پہ کر دی نے ایک ایک دنے اللہ تو اٹھی افادت سرماوے تو지도 میری افادت نہیں کی понял اللہ تو آنو زائے نہ کرے تو سا میں نوزائے کر دیتا اللہ تو آنے تیرہم فرمائے تو سا میرے تیرہم نہیں کیتا ہنج پانیاں بھی سنے آئے تمہیں عذاب تیت پیتیا فرما دینے بھائی بھائی بھائیہ دے اللہ کے دردی ہوں دے آتے بھائی بھائیہ دیا بابا بھائی بھائیہ دے اللہ کو دردی ہوں دے بھائی بھائیہ دیا بابا بھائی پسرہ دے اللہ کو تاج محمد بھائی بھائیہ دیا بابا موسیقی ڈیری باپ نر کر کے آیا کہیں لگا اس مجھ teknوں ایٹا ظلمتے نہ کر دے مانی کھتے چوڑوا کھتے پک گھوڑا میں توانو تمتے پتہ ہیں ظلم دین تا ہاں کھتے لیکن میں جان دا فی روٹوا دوسط ضوابیا کرنا ڈنگ لے کہ انہ نے تاجتے ب�니다 موسیقی 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 بردہ لیندہ ہے نا مول میں انہوں تھپڑ مارا رہا ہے جنہوں منہ ہے وہ دے ناندہ واسطہ معافی دے دے انہیں بیت بھی کی تھی اسے وقت آر چیز چھٹ گئے بولو نا یارو بولو 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 سونے ہو کل مقصر کرام وقت موقع قہنی قصہ سرانہ مقصود نہیں قصہ بڑا نمبہ ہے قصہ بڑا نمبہ ہے نا نا قصو حلیقہ نا آستان القصص رب فرمان دے مابول سارے کسیاں جو سونا کسا نہ تے نو سناوا تے سنایا کہ میں یہودی بیٹھے نیو نا کیا این جماعت کندی جا ہوئے محمد آن دے میں نبی یا جا کے پچھو ایک نبی سی ہو دا پتر ملک شام چو میسرے چو پہنچیا ہے تکی میں پہنچیا ہے تکی نازی اے سوال لے کے کہنے اجے لفظ پورے نہیں ہوئے جو رب سونا سونا سورت یوسف نادن کی تی مبوبہ پڑھ کے سُڑھائے نالو سبان اللہ سبان اللہ کیا ہی بات سبان اللہ بولو نا بولو سونے بولو نا کانو کاما سبان اللہ تو بجو ان جناب اللہ لے کے چل دے بھائی درم یا بھی وہ بھی کھوٹے وہ بھی کھوٹے تو بجو ہے جی پڑھے ہاتھ پڑھن تو پاہ کہنے لگاو یہاں کی ہویا ہے وہ یہ تسنی نبی یہ شانہ دا مالک اللہ اللہ کہنے لگاو ان مولوی کھڑے کھوٹے بھائی درم کہنے لگاو ان مولوی جڑے کھوڑے پچھا کہنے لگا مولوی جڑے کھوڑے پچھا ان کوئی نہ کچھ دنڈی ضرور مارنی ہے اپنے مذہب دیں بھالنا سب کے سب کے بھالو نہ سونے ہو کوئی نہ پوئی انہیں ڈھنڈی ضرور بار نہیں انجھ کار کے سے فقیر کو اور چال عالم فقیر فقیر بھی دو کے سمجھے ہوں دے نہیں نیرا مولوی ہوئی تے نیرا چھوڑا ہے نیری آگ گئے تو جو دیجے میں کیا نیرا صوفی ہوئی تے عالم نہ ہوئی تے شیطان دمسکرہ ہے کیا امت نو انہیں اتھا رہے ہیں جیڑا صوفی عالم ہوئی آکے کیڑا میں کیا امام آمد رضاور کا تائیدار گوڑا پیر میرے ولی گوڑا امام علی آور سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات صوفی عالم صوفی عالم تو جو نے جملتے پہ کردہ صوفی عالم میں کیا خود بھی تردائی تے عمت روی نہیں کیا تردائی صوفی عالم کو چندوے مسئلہ تے حل کرا اے جو دورتے ہوئی میرا محمد بخش کو جا پہنچے جڑے مادرزاد ولی اللہ تے فقی قسم دے آنے انکار بابا آگے یہ کی ہویا ہے نبی دی قیمت تُسری آن دیں گے نبی دی جتی نو جتی دی بڑی شان ہے ری یہ چوڑا انو آکھڑا چلی دائے تے آگے کی ہویا بھی ہے فی دیرم تے بیرامہ تے سکے بیرامہ تے فی دیرم کھوڑتے فرمایا انصاف دا قتل ہو گیا آئے پانیا کھوڑا حسن سی اور یہ یوسف دی قیمت پچھو نہیں ہے تے قدر آنے کھوڑا تے محبت آنے کھوڑا پچھو فرمایا آپ کھار جو نا دے کھار دے جس داندہ پھلا دے یوسف پاہ کھوڑا 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 یوسف دی قیمت پچھو پچھو نہیں ہے سوڑے یکوب کھوڑا پچھو پانیا کھوڑا تے حسن سی یوسف دی قیمت کی ہے تے یہ پچھو نہیں ہے تے پیسر آنے لوکا کھوڑا یا بی بی دھولے خاڑا پچھو اے کھل کر کے بھی آساب سرماندے نے سوڑے یوسف کے دیم تے قرآن دی تے اگر قیمت تے حسن سوڑا پچھوڑا تے کھانڈا نے رسول کو پچھوڑا اے کھوڑا کے محمد دے شہرہ کو پچھوڑا اے یا محمد پاک کو پچھوڑا انہیں بیاسی جنگاں گاڑ کے نورانی جیسا موتے سخم کھاڑے نے حدردی امیر دامدابر کا چاچا اے کھوڑا دیتا ہے جہاں کے پوچھو نہیں تے سوڑے یوسف دی دی کیمت محمد پاک کو پچھوڑا ہے اے کھوڑا سوڑان اللہ سوڑان اللہ کیا ہی بات ہے بہتا جنہوں حلوے مانڈے لاب گئے نا اس دین در صدقہ بولے نا یارہ بھول میں رہنا سوڑان اللہ محمد پاک کو پچھوڑا لاب گئے سبیت بوشی لاب گئے ککر چنگا لاب گیا ہاتھ چمانے لاب گئے پر ہوترے دے پترہ کدی میدال لگ جائے تے اتے بھی ہوترنا میکیا امام خینڈا لاب گیا شرم نے یو آدین سبیت بہتا ہے سبیت بہتا ہے سبیت بہتا ہے اللہ راگلہ بھی مولوکی کھانے لگا کہ ووٹ دے ہو جی چند دنہ دکھا دیا اور میں کہا ووٹا جی کونی آشی ہے تو سوات میں کیا ووٹنا رہے میں کہا ووٹ اگر کسی ووٹ من یہ دیتے تھا میں کہا ایسا تاری تی بستی آرہ تا فرق میٹ گیا اللہ بولا اللہ سمائے جا کے دیتے ہیں اللہ وہ ابو دلیل کی پہ دے ہوئے ہیں امام حسین کو جدید ووٹی منگ دا میں کہا کی ہوئی ہے امام حسین یدیدنو ووٹنا دیتا میں کہا اس ہی آج دے جدید جیدنو جدیدنار تولو انہا جدیدیں چار خامیاں ہیں چار ازار خامیاں امام حسین سارا پچھ بٹا چٹیا جدیدنو ووٹنا دیتا ساڑھے پڑو منگ دے ہوئی سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ کیا ہی بات ہے بولو نا تو انہاں تو عرض کر رہیا میند گئے تین ہے میاں کا فرماہ مینکہ جات کدر کچھ نہیں ائی تو میسا رہا لیے کلو پچھ بی بی زالیخا گلو پچھ یا سونے یا کوپِ کلو پچھ انہاں فرمایاں ہسریاں کو ات لالتیاں کو لہ نہ پچھ انہاں ہسریاں میں بی چھڑے ہیں انہاں لالتیاں جا کے بیچ میں جا کے بدا رج میں چھڑے ہیں اگے بابا جس کی مت پہندی تکیں پہندے ہیں کہ انہاں اللہ ملک کی پینداو بی بی دنے کھاندی وے سونے یوں کو پاکا ایک دواری میں نو سونا یوں سفے ایک چلک بکھا دے نو دے وہ دے ملنے چے جاندے نیا تے پاپے یکوپ گنا سی نانا مابوب کدی جسے نہیں تکائے دکھائے بات جانے بی بی یہ یا گوپ گریندہ وے قیمت ہویا تے بھولو زنے خواہو لیندی تے جان دیندی ہو قدید تے بدلے تے ہو بھی قبول نہ پید سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کیا ہی بات جانہ ضرورت کریں آؤ ایک صورت نے ایک صیرت نے اوہ میں کیا سوڑے جو پاک پھوت پھتر بھی صیرت میں کیے صورت میں نے کیے صیرت میں نے کیے وہ دا عمل بھی ne کیا ہے وہ دا صورت میں نے کیا ہے پر میں کیا ارمہ سرچ جاکے دو جو مسرچ جاکے جنا مصرؑ پادشاہ دی جنا اون نے میں کیا صیرت میں کیے پی پی دنے خانے میں کیا صورت میں کیے بابا کیا ہی بات ہے سبحان اللہ اب رقیمتی ہے کہ آگے آجے سمجھ آجے توجہ آجے تو اے پی پی دنے خانے میں کیا صرف صورت میں کیے چوکر رجزی میں کیا ہوں فتیر فتیر میں میں کیا صیرت میں کیے اے پی دنے خانے میں کیا ہوں فتیر میں کیا میں کیا گھر نے امداد سے فرمایا یعنی بی بی دنے اپنی دنے کا انہوں عصد تحترام تے تقریب نہ رکھی اے پڑا برکت آڑا ہے بڑا شان آڑا ہے ہکی میں اگے میں انہوں چنا سونے چاندی تے ہیرے جوارات راکھ تو لی آئے خدانے پہ نیو گیسا جدو انہوں نے کیایا انہیں قدم رنجہ فرمایا یہ میرے خدانے اسے طرح بھر گئے اے پڑا برکت آڑا ہے اے نو برکت آڑی شہنو ادا بنا رکھی گا ہے سبان اللہ سبان اللہ بولی یارا جڑا جمعہ دینا چانا آکرہ ترہا پید سنا ما میں کے بی بی نے خر رکھیا انہوں سورتی آش کوئی سورتی آش کوئی اور سجنا میں کے آشکوں کے برائی دیدہ دیتے آپ نصبے کہیں کہ میں جانتے دے سکنا ما جانتے دے سکنا ما پر پاپے دی چھتی دا پاگنو میں داغ نہیں لاسکتا میرا باپ نبی میرا دادا نبی میرا پر دادا نبی یو غر کری سونیاں میں اپنے پاپے دی چھتی پاگنو داغ نہیں لاسکتا انج سامنے انج سامنے مفسری نام دینے کہ انج سامنے جنابی والا بان تھانکے بان سمر کے بی بی سامنے آئیے پرائی دی دو دیتی سامنے سے یدنا یکو پاکا کے اندنے پترا میری چچی داری ونوے کی او پتریوں سے میری چچی داری ونوے کی بابا کی کرا ساتھ دروہ دینے ماندنے کالنکے نے فرمایا دوڑنا تیرا کام میں مردان دی رابو مدد کردائی مردو یوں دائی دیرہ غیر کلاو بی بانت نت سرابو مدد کرے گا انج نتے سونے یوسف پا انج ستایت پیل پوٹ کے دھنے آمدائی آخری دروہ دیت پونچے پیچو بی بینے انج ہاتھ مارے آت وچو اے دو کمیت پھڑی اے دیتے بھی سرہ کیا ہے انہیں دیکھیا انہیں دیکھیا دو جو بی بی کرنے کی انہوں جیل دے دیتے تری ستے عملہ آپ فرمایا نانا المکسر بچے نے قوائی دیتی سارا کو جے اور پانچہ پا تسٹر جڑا تھی کو دی کرنے گا تیری جی میں سیرت سوڑی ہے تیری جی میں سورت سوڑی ہے تیری سیرت بھی انہیں سونی ہے نمک حلال نکنے آئے نمک حلال نکنے آئے اللہ سبحان اللہ بلے نا یارا نمک حلال سمجھ دیو جمدے نو اٹھا میرے تھوڑا زمان دا فرق ہے سمجھ دیو جمدے نو نمک حلال نکنے آئے توجہ نے کی تھی کہ میری بی بی نے تینو دعوت دیتی یہ برائی دی وہ کیا جس میں کھار جریان جنہیں بے کھر نو کھر دیتا جنہیں رولتے پھرتے نو تاج تے تاج دے کے دخت اتے بٹھایا اس نا کی دیا اہاں ایس تے باوجود جنہ مک حلال نکنے آئے کسے چنگے خاندان دائے کسے اچھے خاندان دائے دائمیتہ بھل بے کھنے چاندی اشنائی گونوں وہ یقین فیس کسے نہیں پایا وہ جیس تہاری چنیچ کھاندان دائے اوٹھے موٹھتا دائے میں جہاں نیر پہ گھر تھا جیس چلے تے بے کھاندان دائے وہ نیر پہنے پہنے مفتا ب Ri اچھے چوندان دائے وہ جیس چvelt турوں کے خانداری ہے کھوک دیا وہ یقین فیرین تو نکتکی کروں دائیں وہ سکت ہی پہنے پہینے سوار زم discussions بے ايمانہ وہ ایپرنی جانی اشنائی گونوں تے فیرٹ کسے نہیں پایا آیا کرتے امرور چڑھا آیا تیہار کچھا زخم آیا میں کیا انہیں صورت بکھیے اور دی انہیں صیرت بکھیے میں کیا تخت جو انہیں میں کیا گیند چکڑ کے جیلی چکڑ کے تخت بتا دیتا پادشاہی دے چڑیے میں کیا اور تصفیر صورت میں کیے عاشق ہوئیے انہیں جیل پچا دیتا مرد عاشق ہوئیے انہیں تخت بتا دیتا اللہ اکبر یا رسول اللہ بچار یا حیر اللہ بچار اسلام امام غیرت مفتی فضل احمد چشتی سہیل زندہ بات زندہ بات اللہ بچار سوال اللہ بچار سوال میں درد نہیں سمجھا ہی جائے کوئی کہنے جائے بول لو دسیاد آشان اللہ نہیں آرہی میری آرہی اللہ لو دسیاد اللہ ہاں اللہ مبارش اللہ سبحان اللہ مصر میں انگوشت زنا سرکت آتے ہیں تیری عظمت نو لکھا سنا یوسف سونا ہے سونا ہے سونا ہے مننے ہاں صرف عورتہ نے اپنیاں انگلہ قطیاں سونا ہے تیری تشان ہوئے کہ ہوتھ عورت ہے ادھر مرد نے مردہ نے اپنیاں گردنوں کے بارے بولا سونا ہے بولا میں کیا غادی علم دین میں کیا پرسوں تک کے آنے ہی رسولنو سونا ہے نبی تھی میں کیا صرف ایک ذات ہوتے چھوڑے حملہ کیتا ہے میں کیا انہیں واسلے جنم کر کے تختہ دارتے چھوٹا لے لیا ہے اویا کل نگا لے ممتاد قادری میں کیا چھوڑے انہیں محمد پاک دے قانون لکانا آکے انہیں گوڑا ٹیک کے ستائی کڑی انہوں نے کہا رانتیاں میں رسول نے نا دو جان دے اللہ 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 تنہیں یارت کر کیا تو نے ایئے غیرت کاٹ کے بولو نے اللہ اللہ تنہیں یارت کر کیا سونا ہے حسni بھائیو سنو فرمایا بادشاہ ہوئے مسلمان بادشاہ ہوئے مسلمان کہ رسول نہیں کرے کوئی گستا کی تو اس بادشاہ کو احتجاج کر کے مطالبہ پیچھ نہیں کرنا پہ گا کیونکہ وہ تھوڑے ناوڑوی محمد نا گناہوں بڑا ہونا چاہیتا ہے بہار اللہ بولو نا یارو نہیں بولو نا یارو ایت جملہ اشارہ دینا صلاح دینا جو پہ میں کیا پانچ سو دے اکاسی ہجری میں کیا اپنی بستر تے میں کیا بستر تے بیماری دی حالتے چے سنی بھائیو دو جو کہ میں کیا قرق ریاستہ سکھ رکھ اے میں کیا شام تے بسر دے گھر میں آنے قرق دا ہی رکھا وہ پودا میں کیا چوڑا عیسائی بادشاہ انہیں مسلمانہ دا تیجار کی کافلا انہوں لٹیا تے لٹن دوبار انہوں ماریا کٹیا تے کہنے گا ستو اپنے نبی لو تو انیگ مادت کرے آکے پچائے اے کال پوچی سلاو دینا یوپی کار اے کار چونے نے کارکاہ محمد باک تک ستاہی کٹیے بکو کے بے سلاو دینا یوپی انہیں چکے آنے رباو مدینے انہیں دے نا دے باستر ہی اے کباری ستے دے نامنو اے کباری تو بارا تاں درستی تو بارا تاں فرما میں نو تے مبودی تے تکا ساں اے کتے پیدے کباری تو بکنددز کرا سا ماجدہ کنے بیدہ کبیلائے اے کھا آنے رباو مدینے گاڑیا کھولیا بے جانیا پیلا اے کھولیا دے بہترہ کھولیا دے بہترہ کھولی رو مال تاکی کباری چفاتے اپنی طرح در اینا سردال آمد میں اپنے پیو دا ہی نارا اے تکبیر نارا اے رسالان نارا اے خلافات نارا اے حیتری سبحان اللہ سبحان اللہ انج سید آئیے جو میں بجلی آنیا سبحان اللہ بول دا سہی سونے اٹھے جلل کرم آریا محمدی شیروف آجو دروانہ لے کے تو کوڑے لے کے میں کہہ کسی دروار چلاندیا لانگ گئی بیاس تھی لانگ گئی پیراستی آئیے کہ جا پیت المقدس تھی چھات کتے جھنڈا لارایا جتنے چوڑے بادشاستان عیسائی مگرہ بارے جنڈا دوں ناوے تیرا میرا موتر نکل دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقا موسیقی 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 امی تے اپا میں کیا سباب بنے موت انہا حیاتی دیتی میں نے اس تو حس کیتا میں کیا انہا اسی کنے امی اپے لائسان دے گے کہ انہاں اسی زندگی کنے دے گے دوسرا امی تے اپے نے اسی حیوان سا حیوان انہاں انسان بنایا اے دن میں آ تیرا چاچائے آ تیرا بابا ہے آ تیرا تایائے آ تیرا چاچائے آ چیز نقصان دے آ خودتا ہے آ ساپ پے اونہ میں کے امی تے انسان بنایا اونہ سے ہمیں پیدا انسان دا بدلہ کنے دے گے اسی انہاں سندگی کنے دے گے اسی انہاں ہو ہیوانی ہیوانیت تو انسان کنے ایتت سفر انمام آپ کے قرض پارے کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مینو ایک بند رومال دیتا ہے میں انہوں رومال دیتا ہے اے انہوں رومال دیتا ہے آہا سبحان اللہ سکے سکے سبحان اللہ میری گھر سمجھے چاندی پہی جئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیبا غلام ہونا غلام تو کرا دے میں آزاد یہ سان لاکھو جنا کچھ بدلہ ہو گیا کیونکہ غلام جڑا ہے یہ مردہ بھی ہندہ ہے یہ ڈنگر بھی ہندہ ہے اب بلو نہ سونے بلو میرے علموچ رہے کے بلو یہ مسئلہ ویسے ہے عجیب جیہاں میں کور گیڑ دا پیا غلامان غلامی دا مسئلہ دستان دکیڑی لوڑے میں جو ان محلوی ہیں تو میں نے کوئی آنے کے لیے محلوی ہے جہاں ہندہ ہے عید فضولی وقت ضائع کرنا پر چلو میں کوشش کرنا کوئی وہ ایک لفظ پیان کر دے سبحان اللہ سبکے سبکے سبحان اللہ آئے واؤ یفیز جلندریہ آپ پر ماندنے غلامی میں بشر غرط پہ قائم رہے نہیں سکتا سبا تو سبر سے کوئی مسیبت سے نہیں سکتا یہ درے دے خوبہ برگا آزاد بندہ ہوئے کہ تختہ دارتے بھی کروتا ہوئے کہ کافر گالک کرنے ہٹ سبا تو اگر آپ پر منز تھا جنہا خوب باتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے زمیر غلاب پا میں امیہ پینو تعداد کرامیں کہ کچھ نہ کچھ بدلاؤ کیا ہے آخری جملے بولا ایسے دھرتی اٹھتے شریف کے آئے تو میں بیٹھے آئے سے معافی دے چھے بیٹھوارڈے سے سوال کرنا ہا کہ کوئی مندائت کے میں ندر سے کہ اس وقت خدرت میرے رانگے چکی میں بیوست دیئے میرے اٹھے راضیے یا میرے اٹھے نرازے یہ آخری جملے ہی دیلتے دکھی میرے کھڑوں کو مندہ پوچھے مولی صاحب تُسی اپنے بارج دسو کی احقام الحاکمین تھوارڈے بارج قدرت کیڑے رانگے چھے اس وقت راب تیرے اٹھے راضی ہے یا نرازے اور وہاں سونے آنکھ حملی والیہ تیری عظمت نو لکھا سلام نہ کرا توجہ ہے جی جملہ توجہ آلا جی رب قعبہ دی قسم سونے رسول فرمایا یا اپنے ہارے کے غلام دسنا ہوا قالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ردر ربی فی ردل والدین اوہ فرمایا جس وقت بھی تیرے کوئی پوچھے نا تیرے کوئی تیرے تیرہ راضی ہے یا نراز ہے وَسَخَتُ الرَّبِّ فِي صَخَتِ الْوَالِدَيْنِ فرمایا امیتِ اببا تیرے اٹھے راضی ہونا پسم سونے رسول فرمایا آج جو کیا کی میرے تیرہ راضی ہے آلہ کیا ہی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اجیبی کوئی نہیں سمجھے سبحان اللہ نہیں ہے کہ میں کہا دو جا میں ترمدی بھی روائش فرمایا کائنات والی نے ردال ربی فی ردال والد ردال ربی فی ردال والد ردال ربی فی ردال والد اوہ تیرے اٹھے اببا راضی ہو میں تیرہ چو کیا کی میرے اٹھے راب راضی ہے آلہ بسم اللہ بسم اللہ نہیں ابھی ابھی ان پرا رکھو موری صاحب یہ کہ تنو بیچ لائے آئے دی مگا کیا ہوا کہ میں انہوں بے بے صرف رائن دے میرے پو بے بے دے پیر دوسا بے بے دی خدمت کرسا ناتا پڑسا اممہ مار گئی ہے تو امرود لوائے سی وہ امرودوں لگے کھڑو تیرے کھان کو دو آئے گی میں کہا جیڑا اببا بیٹھا یہ انتری دے پترہ یہ نو کواہ اور سمجھو جملہ میں کیس بھی آدنا سمجھا رہے ہیں بولو یہ نو کواہ میں کہا میں کہا مدینہ نے تاجدار تے فرمایا جی اببا راضی ہو گیا جی اببا راضی ہو گیا دے میں راب بھی راضی ہو جاؤس اللہ دی عزت دی قسمہ انگریزی دور ہے اس دور دے وچہ سیتے دیندار ساڈا کامی ہے جتے جانے آن جناب بڑی پتر آندا ہے اببا میرے نالے ہنجی کرتا ہے اببا میرے نالے ہنجی کرتا ہے بے بے میری بڑی چنگی بے بے اللہ تیری چنگی رکھے پرے میں کہا مدینہ دے تاجدار تے فرمایا ہے یہاں تیری بے بے دی جنت ہے تیرے اببے دے پہرائے نہیں سمجھ رہے گا نہیں سمجھ نہیں آئی میرے گا اببے دے پہرائے اببے دے پہرائے امی بے بے سمجھ دیو امی بے بے والدہ تو دوستانے گرامی اببے دی رضا رب دی رضائی میں ان وقت کوئی نہیں نتمیتے قدیس پاک لمبی ہے وہ بیان کردہ لیکن آخری قدیس پاک اپنے اس درد دے والے نال سونے یوسف پاک دے دین پاک دے والے نال آخری بات اس معفل دی نسبت دے والے نال جدہ سونے یوسف پاک اس دنیا تو گئے نال کسہ بڑا نمبہ ہے جدہ دنیا تو گئے اپنے پتران دے پرامانو کٹھا کیتا آپ فرمایا لگیا اینج کرے ہو کہ میں جدہ فوتو جامانا میں نوں ایتھے نہ رکھے ہو میں نوں جا کے ملک شام فلسطین دے اندر نال ملک شام فلسطین میرے بابے جدہ یکوب پاک دی کبر ہے اوہ دے پیراج میں نوں دفن کرے ہو کیوں کیوں کہ میرے پرداد دے حضرت عبراہیم خلیل اللہ اوہ دے پیراج کبر ہے میرے میرے داد دے حضرت عساق دی اوہ دے پیراج کبر ہے میرے بابے حضرت یکوب پاک دی اوہ دے پیراج میری کبر بنائے ہو میں نوں مصر جد دفن نہ کرے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بلو بلو یارو بولو سبحان اللہ یہ عزیز پاک کے بھی کافی لمبی ہے میں اگر وہ پوری تفصیل نہ اور سیاہ کو سباق نہ لیوان تو وقت بڑا لگ جائے گا لیکن اکہ نہ لینے اشارہ ہی کافی ہوں گا یہ سنائی حضور نے کہ دوں گا یہ سنائی سنے نفی نے کہ دوں گا ہے جے تو بجو سبحان اللہ آپ رسول بیٹے سان تیک لیاتی پینڈوں بدوی گوھوں دے رہن آڑا آج نا دنگران دے جے بجو ہے جے وہ دہتی آیا تھا کہ کہنے لگا آقا یا رسول اللہ میں منگتا ہوں میں نے کوئی محس آئے نہ سوالیاں بقاریاں حضور نے توجہ نہ فرمائی مولا علی فرمان دے نا نے فیر آکیا حضور فیر نہ بولے دیسری واری چوتری واری جدو بولے آنا کیونکہ حضور تے دماغ دیا سوچا نو پڑا ناڑے ساننا مولا علی فرمان دے لہا تے نہیں تے حضور فرمان دے ہی نہیں ساننا لہا نہیں یہ کھتی زبان تے آئے ہی نہیں سکا وہ دہتی کہنے لگا سان ما شیدہ یا ربی اوہی حرابی یا جو دیل قل دائی مانگ جو دیل لاندائی مانگ سوالیاں فرمان دے نے ساڑے سینے پھول کے اتے آگئے بھی دیاتی دانتے ہی ہوں دے نا یہاں جیڑی بڑی شہ ممدی دنیا حیران ہو جاتی یہاں ہی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیاتی کی کہنے لگا سونے آ دیاتی بندہ پینڈو بندہ تھوڑی زیارت آستے آنا ہندہ ہے میرے کول سواری کو نہیں اکتہ میں نے اونٹ دے دیو چڑھا نا آستے اوٹ دوسرا میرے کول پیسے کو نہیں جانوا آستے تھوڑے جے پیسے جو دیو سرکار فرمایا جا بلال انہوں دے چاٹے اکوٹ بھی دے چاٹے جنہیں پیسے منگدہ ہوئی دے چاٹے مولا حلید صدیق پاک نے تو جو اینج سرکتی آتر کیا فرمایا دیا دیا گیتا کی ایو پیڑ دیا آتی تنیا منگدہ تو کوئی حیاثت منگدہ آتیو سونے فلاں ملک میرے نالا چڑھو تیجی آخرت منگدہ تو حضورتی غلامی جنت جنہیں منگدہ سونے جنہیں چاپڑے پیر صاف کرو آج ترہ کلو کیا ہی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ یہ حضور نے یہ گھر سنی نہیں جدو صحبہ دی کہ آپ نے فرمایا ایسا میرے غلاموں اے پیڑ دو نالو دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کلمہ پڑھا ناڑی اگر بڑھا ناڑی اگر بڑھا ناڑی سے آری گیا بولو نا یارو حضور روکم اے پھر حضور واقعہ پر سنا اے حضور واقعہ پر سنا ان کی یو سب پاک دے سانڑ انہ دے ویسال ہویا پترہ دے پترہ کیا بھی کتھے جناب ایوہ ایڈا دور موڑنا دے چوکے لے جانا دے کئی دن چلو اتھے دپن کرنے آدھے بابے کھولو نہ ماں بھی مانگ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے حضور پاک پیش کرنے آجنا آہ دریہ دوڑے کھولو میں لنگ دے تو جو ہے جے دریائے نیل اے کھولو لنگ دا اے حضور روکم دیس پاس کبر بنائی بھیچ سو نے یوسف پاک نو رکھیا وہ تو کبر مکمل کارتی تھی اپنے اپنے گھار نو ٹور گئے ماں بھی مانگتے وہ دریازہ جڑا ہے آ پاس آئیتے بارچہ ہو یا دے فصلہ بڑیاں دریازہ آئیاں اے سناکہ پرلا آنا سارا ڈھا دوکے توا بربادکار کے ساریاں فصلہ ڈوب کے نا تو واپس ٹور گیا کہو رہے جو سوڑے ہو چلو اتفاقی ہو گیا اگلے سال دنہ بارچہ ہونیاں ادھر ہونیاں ادھر کڑے ہی نہ پئے وہ نہ سوچا انہیں کہ ساریاں برکتہ سونے یوسف پاک دیا نے اے کبر ایدھر ہون دینا ساٹھے آل احرام تا ساٹھے آل ہونیاں ہونے پہ آل دیا راتی گئے تھے جا کے کبر پٹی سونے یوسف پاک دیا کے دریازہ اے سپاس بندیاں چا دفنایا وہ کئی سانا بات پہت رات نکٹ کی وہ نہیں آئے انہیں آکے تفنا لیا وہ علاقہ اجڑ گیا تے عباد ہو گیا سانے بندے کٹھے ہو نہ کہوں کس میں لڑائی ہوگی تے بندے مار جان گئے ہوئی نہ کوئی فیصلہ کرو ہم انڈے جھوڑے چکی کرے رہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلہ کی ہویا کہ ایک صدوق بنواؤ سنگیں مار مار دا بنا دروی فیصلہ دیندارہ سی یوسف پاک دے دروی دے پانی انہیں میں کی تسلوب پنا کے دریائے نیم دے درمیان جرک کیا سکھان دوبار جناب پانی اتوبہ کیا وہ تمہیں علاقہ آباد ہوگا انہ کا جان چھٹی سوڑا یوسف پاک دوبانو آباد کیتی بیٹا ہے نعرہ تکویر نعرہ رسالہ نعرہ خلافات نعرہ حیاتری سبحان اللہ سبحان اللہ بجو کرے انہیں زمانہ چار سو سال گدر گئے چار سو سال سونے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی نصر چوئے آپ دی اولاد چوئے یہ آگئے فیرون نہ ٹکر لئی فیرون نہ ٹکر لئی نہ جاتھ توجہو ٹکر لئے تو بعد ان چاندے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ فیرون نہ اور ساری دنیا توجہو کہیں لگے بھی موسیٰ علیہ السلام میرا باب آدم حضرت نو باب تولے کے قیامت تک میں کوئی قانون بنایا جیڑا ہو دی چلسی میں انہوں قرآن اسلام اور حکومت دی سان جیڑا اس طریقے چھاڑ جا سی ٹھنگا ہوتا میرے کار لی سی میں اسلام قرآن اور حکومت کو نہیں دی اللہ بولو بولو سوڑے سبان اللہ سبان اللہ یا اللہ کی فرمایا لڑ پینا لڑو تسی مدد میری فرشت میرے آس یا اللہ مہد دو ٹھےٹرون ہے میرے نا وہ توجہ ہے سوڑے سوڑے سبان اللہ سبان اللہ موسیٰ علیہ السلام انہوں آگ سیر سجدے جراغ کی تی رو کہ میرے کوڑو اسلام آری حقومت بنگن میتام ہی دے سبان اللہ سبان اللہ میرہ میکدر دران توجہو انہا سارے بیڑیاں سیر سجدے چرک کیا دا کھا مال کا جنیاں کو باز مرا سکنا کیا کینیاں کو آتی مرا سکنا میر بانی کار کرم فرما تیرا عدل نہیں مانگ دے باز تیرا فضل مانگ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ دوستان کرامی آپ نے اپنے سنگیا نو حکم دیتا سوال گھوڑیاں تے اٹھا تے خچران تے سوال ہوئے سبان اللہ سبان خچران لجان تے وہ ہی جا وہ اٹھا لجان تو سوٹے مارے تھک گئے اس علیہ السلام آگرز کی تی یا اللہ میں تے تیرے حکم نا عجرت کرنا ہوئے جو وہ جو گوڑے تے پیدا ساڑھے کو نہیں کیا جان دا تے ہا کی یہ سبان اللہ سبان اللہ سنی بھائیو تو جو ہویا کی بجنا بلی انہ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام گال کی تھی نا راب نا فرمایا میرے چیر انہ آئے لے کی نہیں جام گا تے دے پیو دے قدم آج جا نہیں رکھے گا انہ چیر تیرے تو تھا گھوڑیا نہیں جان ایج مو کی تا پیچھے حضرت سونے حضرت سونے موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا دسو اے جتے حضرت یوسف سونے دے قبر انوار سونے پیلیو براکی میدے دے فرمایا یوسف بگرنی سلام ریا کمات نا دلاری کمات نا ڈیرہ فرمایا صوری آفلاری پیلیم مائی روپاتا جے پیچھے سو سال مارج جان دیو روپاتا جیدے سونے جوس پاک دی کباریت کبار دی 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 جان ملہ درو بی بھائی بلی کو امی سو نے جوس دی کبار دا کوئی پتہ نشان دست سبان اللہ سبان اللہ باو کیا ہی بات کبار پٹو کبار پٹو پیچھو نہیں سمجھ آئی میں کتے بول گی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان کبار دی دش ملہ کبار پوچھے ہیں میں کیا اپنی مول لگام دے سلام لی حکومت نہیں یہ کوئی سنے عمر پاک دا غلام آگیا تی تیری کتری جو زبان چھ چھ لے کمی نیا بکر کی نا دے خلاف دیا میں کیا جو موسی کریم اللہ پوچھے آمم کبار دا پتا دے فرما آپ پتا دے ساں پر ایم نہیں ایم نہیں تو رب دا قلی میں منو پتا ہے تیری زمان تیر رب بولتا ہے تو جو آگ کے پورا ہو جا رہے دو شرطان مری پہلی تے کہ پڑھا پیدا ایناج کوئی نی آر ساعتی دوبارہ جوانو مہم سبان اللہ سبان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ خاتری دین اسلام دین اسلام جل با اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان سبان اللہ نبی سبان سبان اولوالعظم نبی انہوں نے جیڑا کوفر دی حکومت مکانا ہوئے تی اسلام دی حکومت عطا فرمانا ہوئے انہوں نے اولوالعظم نبی میں اولوالعظم نبییاں تی اولوالعظم نبییاں تی مقام بڑے اچھے نے جنتا میریاں اماں بڑیاں اچھیاں نے لیکن جنت لے لے فرمایا نا دسا نئی تس دی قلیم اللہ کا وردہ پتہ ہی نہیں دس دی جی جنت دے میں تی رب کنو اپنے نال دی جنت لے کے دے حضور سناندے پہ نے مولانی فرماندے نے اسی سناندے پہیاں ادھیاتی لی وجہ تو کہے حضرت قلیم نے رب نالکل کی تھی فرمایا قلیم جے بی بی منگن تیرے پوئے ہوا گئی ہے تے میں پانیت بنانا نہ دینا تے میں یہ سارا کجھ ہے دعا تو کرنی ہے وعدہ تو کرنا ہے میری خد میرے خدانے کمی ہے کوئی نہیں انہوں جوانی بھی دے چٹ انہوں اپنے نال دی جنت بھی دے چٹ فرمایا جاہاں چکے بی بی سونا سال دی جوان ہو گئی فرمایا دی اممہ جوانی بھی دے چٹ